لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهُرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمْ وَكَانَ اللَّهُ سَمِعًا عَلِيمًا إِنْ تُبُدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُعًا سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا یہ پارہ نمبر چھے کی پہلی اور دوسری یہ دو آیت کریمہ ہیں سبحان اللہ ترجمہ اردو زبان میں اس کا میں ایک مرتبہ کرتا ہوں لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهَرَ بِالسُّوءِ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہاں مگر مظلوم کو اجازت ہے اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ کرو کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے در گزر کرو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے کیا ترجمہ ہے الحمدللہ سن کر ہی دل کو سکون ملتا ہے سن کر ہی دل کو سکون ملتا ہے لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهَرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ دینِ اسلام کا ایک بہت بڑا سبحان اللہ ہمارے دین کے اندر دینِ اسلام کی جو بلند و بالا تعلیمات ہیں اور عالی اخلاقیات میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر برائی دیکھیں تو اس کا چرچہ نہ کریں یہ ہمارے دین کی خوبی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں ہمارے دین کی خوبی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمارے ہر مسلمان بھائی کے ذہنوں میں یہ آیت موجود ہو ہمارا ہر مسلمان بھائی ہو یا بہن ہو اسے معلوم ہو پارا نمبر چھے کا پہلا لفظ کیا ہے میرا اللہ کس سے نفرت کرتا ہے کونسی چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے الجہرہ بسو سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے یہ کسی کے اندر بھی بعض علماء اکرام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس کے کان میں جا کر بولو اس کے کان میں جا کر کہ بولو یہ برائی تمہارے اندر پائی جاتی ہے لوگوں میں چرچہ کرنا اس کی برائی کو اٹھا کر کے دکھانا یہ جائز نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے من سطرہ مسلمان سطرہ اللہ من سطرہ مسلمان سطرہ اللہ کتنی بڑی بات ہے کون اس دنیا کے اندر کون ہے اس دنیا کے اندر جس میں عیب نہیں پایا جاتا ہے بتائیے مجھے کون ہے اس دنیا کے اندر جو گناہ نہیں کرتا ہے سبحان اللہ اللہ کی رسول نے فرمایا کلو بنی آدم خطہ آدم کا ہر بیٹا گناہ کرے گا اس کے اندر عیب پایا جائے گا اس کے عیبوں کو اٹھانا لوگوں کے سامنے اس کا چرچہ کرنا لوگوں کے سامنے اس کے پیٹ پیچھے اس کی غیبتیں کرتے چلنا یہ ہمارے دین کے اندر پسندیدہ چیز نہیں ہے اگر آپ آج اس کے عیب کو چھپاؤ گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے عیبوں کو چھپائے گا من سطرہ مسلمن سطرہ اللہ یہ لفظ کہا گیا ہے اور یہ کہہ کر غیبت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمارے دین میں بند کر دیا گیا ہے ہاں اس میں دو معنی جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا ایک تو یہ ہے دوسرے میں اگر برائی دیکھتے ہیں اس کا بھی چرچہ نہیں کرنا اس کا بھی چرچہ نہیں کرنا اس کی اسطلاح کی فکر کرنا انشاءاللہ اسے صدار نہیں کی انشاءاللہ تبارک و تعالی فکر کرنا اس کا چرچہ نہیں کرنا لوگوں میں آ کر اس کے چرچے نہیں کرنا دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ذنب معافن اللہ المجاہرین ہر گناہ معاف ہے سوائے اس کے جو اعلان کرتے ہیں گناہ کر کے اعلان کرتے ہیں اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے یہ دوسروں کے گناہوں کو بتانا چرچہ کرنا وہ بھی پسند نہیں ہے اور خود گناہ کرنے کے بعد اللہ اکبر خود گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کا چرچہ کرنا اپنے گناہوں کو شان سے بتانا یہ بھی اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے ان دونوں چیزیں سے بچنے کی کوشش کیجئے ایک آدمی جسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے وہ بتا سکتا ہے وہ برائی کے بارے میں اگر کسی میں دیکھتا ہے کہ ہاں یہ آدمی ظالم ہے وہ بول سکتا ہے وہ مظلوم ہے سبحان اللہ مظلوم کے لئے پرمیشن ہے میں نے ایک حدیث نوٹ کی ہے ابودعود پانچ ہزار ایک سو پچاس پر تین حدیث کا نمبر ہے صحیح حدیث ہے سبحان اللہ اور اس حدیث کو میں نے نوٹ کیا ہے اسی کتاب سے سبحان اللہ ابن کسیر سے میں نے اس حدیث کو نوٹ کیا ہوا ہے اور ابن کسیر میں اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد جو اس حدیث کے روشنی میں جو لکھا گیا ہے اخرجہو ابودعود وَقَذَلِكَ الْبُخَارِي اور امام بخاری نے بھی اسے عدب المفرد کے اندر اور مصدر کے حاکم کے اندر بھی اسناد اس کی حسن ہے وَصَحْعَ الْحَاکِمَ الْشَرْطِ مُسْلِم مطلب حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے یہ ایک آدمی جس کو پرمیشن دی گئی ہے کسی کے اندر برائی دیکھے تو وہ ایک آدمی بول سکتا ہے اور وہ مظلوم ہے میں حدیث پڑھتا ہوں اب بھائیوں اور بہنوں کے سامنے نبی حریت رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریت رضی اللہ عنہ کہتے اَنَّ رَجُلًا اَتَن نَبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا فَقَالُ اس نے کہا اِنَّ لِي جَارًا يُعْدِينِ میرا ایک پڑوسی ہے مجھے بہت ستاتا ہے اللہ ہم سب کو اچھے پڑوسی عطا کرے اللہ ہم سب کو اچھے پڑوسی عطا کرے پڑوسی کا بڑا کردار زندگیوں میں ہوتا ہے پڑوسیوں کا جو نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزیں آدمی کو اچھی ملیں تو بہت اچھا ہے بیوی اچھی ملے گھر اچھا ملے پڑوسی اچھی ملے اچھا ہو اور ساتھ میں اچھی سواری ہو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من السعادہ اس میں سے اگر ایک بھی آگے پیچھے ہو گئی تو پھر زندگی جو ہے آدمی کی آگے پیچھے ہو جائے گی پڑوسی کا دیکھ رہے دیکھیں اِنَّ لِي جَارًا يُعْدِينِ میرا ایک پڑوسی تھا بڑا ستاتہ تھا مجھے فَقَالَ لَهُ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشہورہ دیا اَخْرِجْ مَتَاعَتْ فَدَعْهُ عَلَى الطَّرِيقِ اپنا سامان نکالو اور اسے راستے میں رکھ دو اللہ اکبر فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ فَطَرَحَهُ عَلَى الطَّرِيقِ فَجَعَلَ كُلُّ مَن مَرَّ بِهِ حدیث اس طریقے سے اس نے وہ اسے ہی کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہورے پر اس نے عمل کیا گھر کا جو سامان تھا اس کو نکال کے روٹ پر اس نے ڈال دیا ہر آنے جانے والا راستے میں جو رہ گزر ہے وہ اسے پوچھا کرتا تھا کہ بھئی اپنا سامان راستے میں کیوں ڈالے ہو سبحان اللہ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ پڑوسی ہے مجھے تخلیف دے رہا یہی ہے دلیل مظلوم کے لئے پرمیشن ہے کہ وہ کسی کے اندر برائی دیکھے تو وہ بتا سکتا ہے تکہ اسے ظلم سے رک جائے تو جانے والے لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کرے یہ ایسا پڑوسی ہے اتنے لوگوں نے کہا کہ پڑوسی نے دیکھا مسئلہ ٹیڑا ہو رہا ہے اٹھاؤ بھئی سامان گھر کے اندر رکھو لا اوذیکہ ابدا آج کے بعد زندگی میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا یہ حدیث جیسے میں نے کہا ابود اتنے کتابوں کے اندر الحمدللہ حدیث موجود ہے صرف یہ پڑوسی کے حد تک نہیں ہے اگر کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو جا کر کسی بڑے انسان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آدمی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے تاکہ وہ ظلم سے بچ جائے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم میں بھی اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق اطاف فرمائے عراشی کا واقعہ ہم سوی لوگ تقریبا جانتے ہیں عراشی جس نے ابو الحکم کے ساتھ معاملہ کیا تھا جس نے ابو جہل کے ساتھ معاملہ کیا تھا جس کا نام ابو الحکم بھی تھا معاملہ کیا تھا اونٹ اس نے آ کر کے بیچے تھے اور ابو الحکم جو ابو جہل ہے وہ آج کل کر کے ٹال رہا تھا پیسے نہیں دے رہا تھا اونٹ کے پیسے نہیں دے رہا تھا بچارہ وہ مکہ کا بھی نہیں تھا باہر سے آیا تھا کافی دور سے سفر کر کے آیا تھا اس نے ابو جہل سے کہا بھائی دیکھو یا تو میرے اونٹ مجھے لوٹا دو یا تو پھر میرے پیسے مجھے واپس کر دو سبحان اللہ کتنے لوگ ہیں آج نام مسلمان کا ہے مگر خصلت ابو جہل کی ہے نام مسلمان کا ہے مگر خصلتیں ابو جہل کی ہیں اللہ حفاظت فرمائے ایسے لوگوں کی خصلتوں سے ابو جہل نے وہ عراشی سے کہا نام اس کا عراشی ہے اس سے کہا پیسے نکال کے دکھاؤ میرے سے تم نکال لوگے پیسے میرے سے نکال کے دکھاؤ میرے سے پیسے نہ اونٹ دوں گا نہ پیسے دوں گا کر لو جو کرنا ہے اللہ اکبر کتنے مسلمان ہیں اسے کتنے مسلمان ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر وہ عراشی بچارہ سارے مکہ میں گھوما مسافر ہے مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے پریشان حال ہے کہا کہ ابو جہل سے میرے اونٹ دلوا دو ابو جہل سے میرے پیسے دلوا دو کسی نے نہیں منا گیا ابو جہل کون ابو جہل کہاں سے دے گا بھئی وہ نہیں دے گا وہ آدمی سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کافروں نے کفار نے دیکھا کہ مزا لیتے ہیں عراشی سے کہا تمہیں تمہارا پیسہ چاہیے یا تمہیں اونٹ چاہیے دیکھو یہ آدمی ہے اس کے پاس جاؤ یہ آدمی اگر چاہے گا تو تمہارے پیسے مل جائیں سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عراشی آیا آپ سے درد بھرے انداز میں شکایت کی اتنے دنوں سے یہ آدمی مجھے ستا رہا ہے نہ میرا مال واپس کر رہا ہے نہ میرے پیسے واپس کر رہا ہے لوگوں نے مشورہ دیا آپ اگر اس سے جا کر کہیں گے تو وہ پیسے دے دے گا لوگ یہ کفار یہ سوچ رہے تھے ابھی جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تماشا بنے گا ابو جہل ڈانٹے گا ہم مزا لیں گے ایسے بھی مسلمان ہیں سبحان اللہ ایسے بھی مسلمان ہیں لوگوں کو لڑا کر مزا دیکھنے والے مسلمان بھی ہیں اور پھر بھی رحمتِ الٰہی کے امی دوار ہیں اللہ اکبر تماشا دیکھئے تماشا دیکھئے مسلمانوں کی حرکتوں کو دیکھئے بہت سارے مسلمان ہیں عراشی کی بات اللہ کی نبی نے سنی مظلوم تھا وہ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر گئے ابو جہل کے دروازے کو نبی نے کھٹ کھٹ آیا ابو جہل دروازہ کھولا حقہ بکہ چہرہ پوری طریقے سے زرد آلود ہو گیا ہے جیس چہرہ جو ہے ایک دم در گیا ہے سیدھے اندر اللہ کی نبی نے کہا اس کا مال دے دو بس اتنا کہا سیدھے اندر گیا اور جتنے پیسے اس کے بنتے تھے عراشی کے سارے پیسے لے کر آیا اور عراشی کے حوالے کر دیا اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے ابو جہل کے دوستوں نے ابو جہل سے پوچھا ارے نادان انسان ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہاں ایک اچھا خاصہ تماشا کھڑا ہوگا اور تو رسوا کرے گا ان لوگوں کو مگر الٹا ہو گیا ابو جہل نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آکے کھڑے ہیں محمد کھڑے ہیں اور ایک بہت بڑا اونٹ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے اپنا مو کھول کے کھڑا ہے اگر میں ذرا بھی انکار کروں تو مجھے ننگل لے گا وہ اونٹ اس در سے میں نے اس کام کو پورا کر دیا میرے بھائی جہاں یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے وہاں ہمارے لئے دلیل یہ بھی ہے مظلوم کے لئے اگر وہ کسی کے اندر برائی دیکھتا ہے ہمارا دین یہ پرمیشن دیتا ہے اس انسان سے جا کر وہ کہہ سکتا ہے جو ظلم کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور جو طاقت رکھنے والے لوگوں سے ہماری گزارش ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ اللہ کے لئے ظلم ہونے مت دیجئے اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ ظلم کو روکنے کی کوشش کیجئے